بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں بات کریں گے ہم بچوں کی سٹڈی کے حوالے سے حاصل طور پر میٹرکس سے لے کے اے ڈی پی آٹس تک اس ویڈیو میں میں طویل سوالات لانگ قویسٹن حل کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو حل کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو بات کریں گے اس میں کہ طویل سوال جو ہیں لانگ قویسٹن جو ہیں لانگ قویسٹن شارڈ قویسٹن کے بات شروع کرنے ہیں بعض بچے پہلے لانگ سوال شروع کر لیتے ہیں اور شارڈ سوال بعد میں کرتے ہیں یہ بالکل گل اور اس میں ٹائم کو جو ہے وہ مد نظر رکھیں کہ کتنا کتنا ٹائم کس کی سوال کو دینا ہے تو ٹائم جو ہے اس کی ڈوین کر لیں اس کے مطابق جو ہے وہ سوالات کو ٹائم دے اس کے بعد لانگ سوال جب آپ شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے سیلیکشن کریں جو لانگ سوال آپ کو اچھے طریقے سے آتا ہے اچھا آتا ہے وہ پہلے لکھیں یعنی جو امپریشن ہے وہ اچھا امپریشن پڑھنا چاہیے بعض بچے اس طرح کرتے ہیں کہ سوال اچھے طریقے سے نہیں آتا آپ بھولتا ہے وہ شروع میں سٹارٹ میں شروع کرتے ہیں جو چیز آپ کو بہتر طریقے سے لکھنی آتی ہے اس سے سٹارٹ لیں تاکہ امپریشن اچھا پڑے جب آپ ایک سوال ہے آپ کو صحیحات ہے نہیں ہے وہ شروع کر دیتے ہیں آپ جو لکھیں چیک کرنے والا اس نے تو یہی سمجھنا ہے سارا پیپر ہی سیدھرہ کی ہے تو اس کے بعد جو چیز ہے آپ کو کرنے والی وہ یہ ہے کہ جو سوال لانگ کوئسچن ہے اس کو پیراگراف کی شکل میں نہیں لکھنا بعض بچے سوالات کو لانگ جو کوئسچن ہے طویل سوال ہے اسے پیراگراف کی شکل میں لکھتے جاتے ہیں ایک بڑے پیراگراف کی شکل میں تو یہ بڑے پیراگراف کی شکل میں لکھتے جانا یہ بھی بہتر نہیں ہے تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ لانگ کوئسچن کے ہیڈنگز بنائیں ہیڈنگ دے کے اس کو لکھیں جو ہیڈنگ ہے سوریاں ہیں وہ سوال کی وہ درمیان میں دیں بعض بچے ایسا کرتے ہیں اگر ہیڈنگ وہ لکھتے بھی ہیں تو ہیڈنگ ایک سائیڈ پہ لکھ دیتے ہیں اور وہیں سے جو ہے وہ اس کا جو معاد ہے میٹیریل ہے پیراگراف شکل میں ہیڈنگ نہیں پڑتا وہ مکس اپ پہ ہو جاتا ہے ہیڈنگ اس کے اندر تو ہیڈنگ ہمیشہ ہی میڈ میں دیں درمیان میں ہیڈنگ دیں اور ہیڈنگ ہیڈنگ لکھنے کے لیے مارکر استعمال کریں اور وہ مارکر جو ہے وہ کٹ مارکر ہونا چاہیے کٹ مارکر سے ہیڈنگ دیں اور پیارا سا خوبصورت جو ہے وہ ہیڈنگ لکھیں تاکہ اس کا تاثر اچھا پڑے نمایہ نظر آئے تو اور بہت سی باتیں ہیں جو کہ لانکویسٹن کو بہت ہی اٹریکٹی بہت خوبصورت کرتی ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آیات کا ترجمہ احادیث کا ترجمہ دانا لوگوں کے اقوال جو خلفاء راشدین ہیں ان کی جو کول ہیں علام اقبال علام اقبال قائد عظم رحمت اللہ ان کے جو کول ہیں ان کو ہمیشہ ہی مارکر سے لکھا جائے ہائلائٹ کیا جائے انہیں نمایہ کر کے لکھا جائے تاکہ پتا چلے کہ آپ آپ جو ہے آپ نے مختلف خوالے بھی دیئے ہوئے ہیں اگر اشار لکھنا پڑتے ہیں سوال کے اندر تو اشار بھی آپ کوشش کر کے اشار بھی مارکر سے لکھیں اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ سوال کو ضرورت سے زیادہ لمبا نہ کریں جتنے بھی آپ نے سوال کرنے ہیں تین کرنے ہیں چار کرنے ہیں ان کو ان کا وقت کو تقسیم کریں جو ٹائم ہے اس کو ڈیوائیڈ کریں سارے سوالوں کو ایک جیسا ٹائم دیں بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ بعض سوالوں کو زیادہ جو ہے وقت دے دیتے ہیں اور وہ بلکہ بعض بچے تو ایک سوال جو ہے وہ لکھتے لکھتے وہ انہیں اچھا آتا ہوتا ہے اور وہ لکھتے جاتے ہیں لکھتے جاتے ہیں اس پہ سارا ٹائم لگا دیتے ہیں تو سب سے اہم جو بات ہے آپ نے سوالوں کو جو ہے وہ ٹائم جو ہے تقسیم کر کے دینا ہے ٹائم کو تقسیم کریں اور اس سے تقسیم کر کے سوالوں کو اس ٹائم پہ جو ہے وہ لکھیں لیمٹ ہونی چاہیے آتا کہنٹا ہی جتنا بھی آپ کا سوال آپ کو آتا ہے جتنا لینٹی ہے تو اتنا ٹائم ہر ایک سوال کو دیں اور لانگ ہمیشہ لانگ کوئسٹن طویل سوال ہمیشہ ہی شارڈ کوئسٹن کے انڈ پہ کریں تا کہ جو ہے وہ نہ ہو کہ آپ زیادہ دیر تک لانگ کوئسٹن ہی لکھتے رہیں اور بعد میں شارڈ کوئسٹن کو ٹائم نہ ملے تو یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں ان کو مدنظر رکھ کے کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ حاصل طور پہ یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ ٹین کلاسے لے کے ای ڈی پی آرٹس تک جو میں میں نے طریقہ استعمال کیا اس کے لیے یہ بڑی اہم ہیں اور حاصل طور پہ جو آرٹس سبجیکٹ ہیں ان کے لیے تو بہت ہی موضوع ترین چیزیں ہیں بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے